شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو یامین راجپوت کا سلام دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کبوتروں کو بیماریوں سے کیسے بچائیں پارٹ ٹو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو کبوتروں کے بیماریوں میں مبتلا ہونے کا دوسرا سبب موسم کی تبدیلی ہے جن دنوں میں موسم تبدیل ہو رہا ہو ان دنوں میں کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم اپنے کبوتروں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں فرض کر لیں کہ سردیوں کا اختتام ہو رہا ہے اور گرمیوں کا آغاز ان دنوں میں چونکہ دن میں دھوب کی وجہ سے گرمی محسوس ہوتی ہے اس لئے کبوتر پرور دوست سابقا دنوں میں رات کو کبوتروں کو سردی سے بچانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن موسم کی تبدیلی کے ان ابتدائی دنوں میں بھلے دن میں گرمی محسوس ہو لیکن رات کو موسم سرد ہو جاتا ہے چونکہ سردی سے کبوتروں کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر ختم کر دی جاتی ہیں اس لئے کبوتر بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر موسم اس کے برعکس تبدیل ہو رہا ہے مطلب گرم موسم کا اختتام ہو رہا ہے اور سردیوں کا آغاز تو پھر بھی احتیاط نہ کرنے کی صورت میں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے جن دنوں میں موسم تبدیل ہو رہا ہو تو اپنے کبوتروں کے رہن سین اور دانہ پانی کا خاص طور پر خیال رکھیں اس سلسلے میں سب سے عام احتیاطی تدبیر کہ جن دنوں میں موسم تبدیل ہو رہا ہو تو آپ ان دنوں میں اپنے کبوتروں کو دانہ ہاتھ کھینچ کے ڈالیں مطلب دانہ کم ڈالیں یہ کبوتروں کے لیے سب سے بہتر ہے موسم جس وقت تبدیل ہو رہا ہے تو اپنے کبوتروں کو دردزل طریقہ کے ساتھ پانی بنا کے سادہ پانی میں مکس کر کے کبوتروں کو پلائیں انشاءاللہ آپ کے کبوتر موسم کی تبدیلی کے باعث ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے پانی بنانے کے لیے ایک چھوٹا چمچ اجوائن ایک چھوٹا چمچ سونف ایک چھوٹا چمچ کلونجی کے دانے سبز پودینے کے بیس پتے بڑی علاچی تین عدد دیسی لحسن کی پانچ توریاں ایک ہجور جتنا آدھرک ایک چھوٹے سائز کا پیاز ان سب چیزوں کو ایک لیٹر پانی میں ڈال کر اتنی دیر تک پکائیں کہ پانی آدھا لیٹر رہ جائے پھر اسے چولے سے اتار لیں اور کسی بوتل میں اس پانی کو محفوظ کر لیں دو لیٹر سادہ پانی میں پچاس سیسی بنا ہوا پانی مکس کر کے کبوتروں کو پلائیں ہفتے میں دو بار اس طریقہ سے اپنے کبوتروں کو پانی پلا دیں آپ کے کبوتر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جن دنوں میں موسم تبدیل ہو رہا ہو تو اپنے کبوتروں کو پوٹ بھر کے دانا نہ کھلایا کریں مزید اگر موسم کی تبدیلی کے وقت موسم میں سردی کا انصر زیادہ ہو تو درچ زل طریقہ سے پانی بنائیں پانی بنانے کے لیے کوار گندل کا چار انچ کا ایک ٹکڑا ایک چھوٹا چمچ اجوائن آدھا چمچ سونف بڑی علاچی دو عدد کالی مرچ پانچ عدد دار چینی کے تین تین انچ کے دو ٹکڑے خشک پودینہ دو چھوٹے چمچ مگاں یعنی فلفل دراز دو عدد لہسن پچاس گرام ادرک پچاس گرام ان سب چیزوں کو ایک لیٹر سادہ پانی میں مکس کر کے چولے پہ اتنی دیر تک پکائیں کہ پانی آدھا لیٹر رہ جائے اس پانی کو کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اور اپنے کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے بعد دو لیٹر سادہ پانی میں پچاس سیسی بنا ہوا پانی مکس کر کے پلائیں انشاءاللہ آپ کے کبوتر موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ثابت ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سبسکرائب کرتے وقت سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا آپ اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر موسیقی